موسیقی 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 ریلوے کے گھر کو غیر قانونی طور پر قرائے پر دینے کا معاملہ لاہور نیوز نے خبر نشر کی تو ریلوے انتظامیاں کو ہوش آ گیا ڈی ایس ریلوے لاہور ڈوین سفیان سرفراز ڈوگر نے گھر کو سیل کر دیا موسیقی لاہور نیوز کے پروگرام تماشا میں انکشاف کیا گیا کہ اسٹیشن مینجر لاہور ریلوے اسٹیشن چودری منیر نے سرکاری گھر قرائے پر دے رکھا ہے جس پر ڈی ایس لاہور نے اچانک دورہ کیا اور گھر کی الارٹمنٹ منسوک کرتے ہوئے محکمانہ کاروائی بھی شروع کر دی ڈی ایس لاہور نے میڈیا کو کاروائی سے آگاہ کیا اور معاملہ سامنے لانے پر لاہور نیوز کا شکریہ بھی ادا کیا جو ہی ہمیں کوئی انفرمیشن ملتی ہے کہ کسی نے رینٹ آؤٹ کی ہوئی سرکاری پروپرٹی اور اس کے نام پر لٹیڈ ہے اس کو ہم نے ابھی ریسنٹ پانچے دن پہلے اور بھی کینسلیشنز کی ہیں اور آگے بھی اگر کوئی ہمیں پتا چلتا ہے تو ہم نہیں چھوڑیں گے اب آپ دیکھ چکے ہیں اور پچھلے سال کی صورتحال آپ کو دکھا چکے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ یہ اب اس وقت مقفل ہے تالے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کیونکہ باہر کا اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے یہ کوٹھی جو ہے اسے لوک نہیں کیا جاتا جب بھی آئے یہ باہر کا دروازہ آپ کو کھلا ملتا ہے اور اندر تک دیکھنے کی اکسس موجود ہے میرے کیمرہ میں اگر یہاں سے کیمرہ اندر لے جائیں گے تو یہ دیکھیں مقفل ہے بند ہے لوک لگا ہے لیکن تھوڑا آپ اندر لے جائیں موسٹی ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو لنڈے کا کاروبار کرتے ہیں تو یہ وہ صورتحال ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ کوٹھی جو ہے یہ پہلے بھی لنڈے والوں کے پاس تھی لنڈے والوں کا قبضہ تھا اور آگے انہوں نے رینڈ اٹھ کی ہے اور یہ لنڈا اسی طرح بکتا ہے ریلوے کی اتنی خوبصورت یہ زمین ہے اور اگر کسی کو یہ الارڈ کی جاتی ہے تو اس کا میس یوز کیا جاتا ہے تقریباً یہ آٹ کنال اس کی آرازی بتایا جاتا ہے اگر ہم غلط نہیں ہیں تو اور اس جگہ کو جس طرح سے میس یوز کیا جاتا ہے اور جس طرح سے اس کی جو ہے وہ تصحیق کی جاتی ہے ریلوے کی زمین کی وہ عجیب و غریب تماشا ہے کمرشل سرگرمی کے لیے اور لنڈا فروخت کے لیے ریلوے کی زمین کو نہیں دینا چاہیے لہور سٹیشن اب اس وقت ہم کھڑے ہیں اور یہاں کوئٹا جانے کے لیے ٹرین کچھ دیر بعد پہنچنے والی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ لہور ریلوے سٹیشن کے ساتھ پورے پاکستان کی بہت زیادہ افیلیشن ہے لوگ بہت زیادہ کمیٹیڈ ہیں ریلوے سٹیشن کے ساتھ اور ریل گاڑی سے بڑا لوگ پیار کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ریل گاڑی کا کونسپٹ جو ہے وہ گھروں گھروں میں پھیلا ہوا ہے آپ گھروں میں جائیں تو بچے جو ہیں چھوٹی چھوٹی پٹرییاں بنا کے گھروں میں ریل گاڑی سے کھیلتے ہیں تو ریل گاڑی کی اہمیت جو ہے وہ بچوں کے نزدیک بزرگوں کے نزدیک بڑوں کے نزدیک اور سب سے بڑا ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے پاکستان کا اور صورتحال یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں اگر ہوم بھی بیٹھے تو بہت کم تعداد میں یہاں بیٹھنے کی کوئی سہولیات موجود ہیں لوگوں کو نیچے بیٹھنا پڑتا ہے اب کوئٹہ سے لاہور کا جو پیغام لے کے جائے گا اور ٹرین کا انتظار کرتے کرتے اسے زمین پر بیٹھنا پڑے گا اور کسی طرح کی کوئی فسیلٹی نہیں ملے گی اور گند اور غلازت جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر ان لوگوں کو زمین پر بیٹھنا پڑتا ہے جو انسانیت کی بہت بڑی تظلیل ہے مسافر جو ہیں وہ اس طریقے سے نیچے بیٹھے آپ کو نظر آئیں گے تو آپ کو انتظار ہوگا کہ لوگوں کے پاس مسلسل یہ خاتین کا حال دیکھی ہے وہ خاتین جو کوئٹہ اس وقت جاری ہیں ان کا حال دیکھیں تو وہ ان کو زمین پر بیٹھنا پڑا ہے اور اس وجہ سے جو پیغام جاتا ہے لاہور سے وہ کوئی مانکھیز یا بہترین پیغام نہیں ہے اس کو بہت زیادہ ڈولپ کرنے کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ اس میں بہت ساری بہتری لانے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں نیچے بیٹھے ہیں سلام علیکم کیا آلے ہیں آپ کے اللہ کا شکر ہے نیچے باجی کیوں بیٹھے ہیں باجی سلام علیکم باجی کدھر جانے ہیں آپ نے جیک باباد جیک باباد جانے ہیں تو آپ لاہور سے جیک باباد جا رہے ہیں جی ہاں جیک باباد کی ہیں نہیں ادھر سے لاہور جا رہے ہیں اچھا تو آپ نیچے کیوں بیٹھیں ہیں ویسے تھک گی اور بیٹھ گی جگہ کوئی ہے اور بیٹھنے کے لیے نہیں ادھر اور کوئی نہیں ہے تو اسی وجہ سے نیچے بیٹھیں ہیں جگہ ہی کوئی نہیں جی ہاں بہن ہماری اور انہوں نے نیچے بیٹھنا پڑھا ہے اور یہ ایک داستان نہیں ہے آپ جدر بھی جائیں گے آپ کو یہی داستان نظر آئے گی کیونکہ ادھر پراپر جو ہے کوئی ایسے بینچ نہیں لگائے گئے جو اچھی تعداد میں ہو تاکہ لوگوں کی جو یہ دیکھیں حضرت صاحب کو نیچے بیٹھنا پڑ سار السلام علیکم کیسے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں ہم جاکنا باستن جا رہے ہیں سند جا رہے ہیں لاہور سے اور سند سے ہیں آپ جیہاں سند سے تو ادھر نیچے کیوں بیٹھے ہیں آپ جگہ ہی ہے یہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے ایسے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو لوگ سند جا رہے ہیں اور یہاں سے جیک بابات جا رہے ہیں یا جو لوگ کوئٹہ جانا چا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت فیملی اچھی سی السلام علیکم کیا آلہ ہے آپ کے طبیعت کیسی ہے ٹھیک ٹھیک ہے آگا جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام کلیم ہے کلیم صاحب کی در جا رہا ہے آپ میں کوئٹے جا رہا ہوں کوئٹے تو آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں بچھا بڑی پیڑے بھرے بچے آپ کے ساتھ وہ بھی نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی نیچے بیٹھے ہیں کیوں ایسے در کے ذر 24 پہ یہاں جو بیٹھ جائیں س老 وغیرہ بھی نہیں بینچ بگیρہ بھی نہیں بینچ بیٹھیں سلام علیکم بیٹا کیا آلہ ہے آپ کے سلام علیکم بیٹا موسیقی 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 بھی ہیں اور وبستگی کی وجہ سے لوگ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں اور ریل کار کا کونسپٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بچے گھڑوں میں ریل پٹری بچھا کر اس سے سارا سارا دن کھیلنا بڑا پسند کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کے دلوں میں بستی ہے یہ ریل گاڑی لیکن یہاں کی صورتحال یہ ایک باجی بھی بیٹھیں ہیں نیچے سامان لے کے بیٹھیں ہیں اور یہاں کئی باجیاں آپ کو جتنی بھی بہنیں ہماری نظر آئیں گی وہ ساری کی ساری اسی طرح نظر آئیں گی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اور اسی طریقے سے بیٹھے وہ نظر آئیں گی چاچا کیا آل ہے سامان لے کے ہم کس سوچے خوبے ہوئے ہو سوچ تو جنا بہت ہی ہوتی ہیں انسان سوچی سوچ میں رہتا ہے سوچی سوچ میں رہتا ہے کہاں جانے آپ نے روڑی تو ادھر نیچے کیوں بیٹھیں آپ تو یہ نرم جگہ ہے بیٹھا ہے یہ تو ہے تو زمین ہی نا سول وغیرہ نہیں ہے پرسیاں نہیں لگی ہوئی پیچھا بھی گاڑی آنے والا ہے دو چار لگی ہوئی ہے آپ کی طرح سیکڑوں لوگ نیچے بیٹھے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ادھر اچھے سے سٹولز اور بینچ لگنے چاہیے تاکہ لوگ عزت سے بیٹھ سکیں صحیح ہے جب آپ فیملی کے ساتھ موو کرتے ہیں اور اپنی میسیز کو یا اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹھے نیچے بیٹھ جاؤ تو وہ تھوڑا آکورڈ لگتا ہے ایسا ہی ہے نا برا لگتا ہے آپ تو بیٹھ جائیں گے لیکن ساتھ میسیز کو بیٹھانا پڑے بیٹیوں کو بیٹھانا پڑے تو کیسا لگے گا آپ کو برا لگے گا نا کیا پیغام دینا چاہیں گے شیخ رشید صاحب کے نام پیغام میں کیا دوں جی بس یہ ہے کہ اپنا ملک صحیح چلے بس اللہ خیر کرے سب کام خیر خیریت سے ہو انڈیا کے ساتھ دوستی بھی ہو اور آپ کو بینچ بھی لگ جائیں سورتحال اس حد تک وہ خراب ہے کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ اسی طرح گزارہ کرتے ہیں اور اسی طرح رہنے میں انہیں شاید اب خوشی ملا شروع ہو گئی چونکہ وہ عادی ہو گئے ہیں کونسپٹ ہی نہیں ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی بنچ ہونے چاہیے کوئی ایسا کونسپٹ نہیں ہے السلام علیکم کدر جا رہے ہیں آپ کوئیٹا میں ہے کام سے کوئیٹا سے کوئیٹا اس سے آپ کیا نام ہے آپ کا کوئیٹا سے جا رہے ہیں تو خان صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں زمین پہ لاہور شہر اور آپ زمین پہ بیٹھے ہیں کیوں بھی ہیں ابھی زمین پہ کیوں بیٹھے ہیں جگہ نہیں ملی نہیں جگہ نہیں ملی اور کرسیاں نہیں لگیں بینچ نہیں لگے ہونے چاہیے عزت سے آپ بیٹھیں بڑے مزے سے ہیں ایک کتار میں سارے سیدھے ہو کے بیٹھیں سکونسے اور ساتھ فیملی ہو تو بندہ نیچے بیٹھے تو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا نہیں لگتا ہاں صحیح بات بہت شکریہ خان صاحب آؤ کا کوئیٹا جا رہے ہیں لوگ اور اس کے علاوہ جیکب آباد لوگ جا رہے ہیں بڑی تعداد لوگوں کی اور اس تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے لوگ اپنا بسہرہ کیے ہوئے ہیں ان کا مسکن جو ہے وہ زمین پر بن چکا ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کم تعداد ہے کچھ بینچز لگے ہیں کچھ بینچز لیکن ریلوے کو چکے پتا ہے کہ کونسی ٹرین میں کتنی بڑی سواری آتی ہے اور ان کو پتا ہے جب وہ فیکشن فگرز نکالتے ہیں اور کونسی ٹرین جو ہے وہ منافع بکش ہے کونسی نہیں ہے تو اس ساری صورتحال میں لوگ جو ہیں وہ اسلام علیکم کدے جا رہے ہو نیچے کی بیٹھے ہو سہر سہر کرن جا رہے ہو سپیشل بچھائی جی پروپرین کی ٹریٹمنٹ ہونا سے یہ آپ کے ساتھ ہیں نہیں ساڑھے نار اکیلا ہی ہے تو آپ نیچے کی بیٹھے ہیں اور نیچے گند یہ کیا کھلا ہوا ہے دیکھیں یہ دیکھیں سیٹے مگرہ لگیں گی پھر اس کے بعد آئیسا ہیسا کتنے سال لگیں گے اور سو کے سال چاہیے سو دند پورا ہو گیا اچھا نہیں یہ تو ایسی ضروریات کی چیزیں ہیں جو فوری چھٹکی برتے ہو سکتی ہیں بلکل ہو سکتی ہیں کتنی راکٹ سائنس ہے چیٹے لگوانا کتنی راکٹ سائنس ہے تھوڑے پیسے کی بات ہے یہ پاکستان کے جو تاجر ہے نہیں وہ دیکھیں یہاں سے پیغام جا رہا ہے کوہٹا لوگ جا رہے ہیں یہاں سے کراچی لوگ جا رہے ہیں ہر سٹیشن سے جا رہے ہیں جنکشن ہے بہت بڑا ایشیا کے اتنا بڑا یہ سٹیشن ہے بلکل یہاں آپ جیسے لوگ اتنے موتبر اتنے عزتدار وہ نیچے زمین پر بٹھیں گے چیمبر آف کامریس ہینڈ انڈسٹی کے ممبر ہیں آپ لیں جی وہ ان کے موتبر ہونے پہ مہر سبت ہے فیصلہ بات سے آپ کا تعلق ہے اور کیا ہیں آپ فیصلہ بات میں چیمبر آف کامریس ہینڈ انڈسٹی کے ممبر ہیں اور وہ زمین پر بیٹھے ہیں کیا بات ہے زبردست یہ اچھی چیز ہے جی لوگوں کو تفریج چاہیے لوگوں کو سفر کے دوران بھی تفریج ضرور چاہیے لیکن ان کے جو معمولات ہیں وہ لازمی جو ہیں ان پر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے اور لوگوں کو بیٹھنے کی کم از کم جگہ ملنی چاہیے جب آپ ٹرین کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو گھنٹوں آپ کو اسی طرح کھٹا رہنے پڑا سار سلام علی کیوں کیا آلہ ہیں ہم کے کدھر جا رہے ہیں تو آپ زمین پر بیٹھے ہیں باجی بیچاری زمین پر بیٹھے ہیں بچہ بیچارہ زمین پر بیٹھا ہے کیوں جو یہاں پر اسٹیشن پر جو ہے نا کرسیاں وگرہ لگی ان کی کافی سہولت نہیں یہاں پہ ان کو چاہیے کہ ایکسرا کرسیاں فیصل خان بیٹے کا کیا نام ہے حسنین فیصل تو آپ پیارے سے بچے کو باجی کو سب کو نیچے بٹھائیں گے تو پھر شیخ رشید صاحب سے کہیں کہ آپ کو کرسیاں لگوا کے دیں بس شیخ رشید کی مربانی ہوگے اگر یہاں پہ انتظامیہ ہو جائے کرسیاں وگرہ لگا دیں ان کی مربانی ہوگے آپ نے گوھر کیا آپ نے جب گوھر کیا کہ جب فیملی ساتھ ہو تو بندہ نیچے بٹھانے میں سو دفعہ سوچ دا کہ یار یہ میں کیا کرنے لگاؤں ایسا ہی ہے نا گھر سے نکلتے تو ہزار بار سوچ دے کہ اسٹیشن میں کتے خواری ہے کیا یا ان کے چاہیے سولت کرنے آپ ریگولر ٹرین کا سفر کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے میں خود باکستان آرمی ہمارا تو کافی آنا جانا لگا رہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ خان سب بہت شکریہ یہ جی سورتیال چاچا السلام علیکم بیٹھ رہے بیٹھ رہے بیٹھ رہے بیٹھ رہے کیا حال ہے طریعت ہے طبیت کیس یہ آپ کی ٹھیک ہے کدھر جا رہے ہیں ٹھوبہ ٹیکس ہیں ٹھوبہ جا رہے ہیں جی تو چاچا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں باز گاڑی لیٹ ہے اور آپ کے لئے چاچے کے لئے ہمارے چاچے کے لئے اتنے سونے چاچے کے لئے کوئی چیز بھی نہیں اتر لگی بیٹھنے کے لئے کوئی چیز ہے کوئی چیز یہ بندہ بیٹھ کے ادھر کھا پی لے سکون کر لے سستہ لے تھوڑا کوئی چکر نہیں ہے نہیں اور دیکھیں کتنی بڑی آنتاد ہے اور ساری کی ساری سڑکوں پہ ادھر بیٹھی ہے نہیں ریلوے اسی طرح کیوں اسی طرح بلکہ وہ واش روم اسی طرح گندے اس کے ہیں آپ تو زیادہ حالات آپ تو زیادہ خراب ہو رہے ہیں کیوں تعداد زیادہ لوگوں کی اب آدھی چکے بڑھ رہی ہے انتظام نہیں ہے جہاں ٹوبے سے سو لوگ بیٹھتے تھے تیس سال پہلے تو آپ وہاں سے ہزار ڈیٹھ ہزار دوہزار لوگ آتے ہوں گے دوہزار کم بز کم لیکن انتظام کوئی نہیں تو شیخ صاحب سے کہیے نہ کہ آپ کا کوئی انتظام کریں کوئی بہتری لائیں ادھر شیخ صاحب بڑا انرجیٹک ہے بڑا ان کا پولٹیکلی بڑے ووکل ہیں تو آپ کہیے ان سے کہ کوئی بہتری لائیں انشاءاللہ ضرور کہیں گے اور شیخ صاحب کو موقع ملا اسے کرنا بھی چاہیے شیخ صاحب کی توجہ شاید اس صرف گئی نہیں ہے کیونکہ سو دن گزر گیا لیکن ریلوے سٹیشن پہ حالات اسی طرح کے اسی طرح اور آپ فرما رہے ہیں تیس سال میں بھی اسی طرح رہے اسی طرح پچھلے دور میں بھی اسی طرح تھے اس سے پچھلے دور میں بھی اس طرح کچھ بہتر ہوئے تھے کچھ لیکن آپ سمجھتے ہیں سعاد رفیق کے دور میں کچھ بہتری آئی تھے لیکن شیخ صاحب کے دور میں تو کچھ فرق نہیں پڑا باتیں بہت کی ہیں لیکن فرق کوئی نہیں پڑا بہت شکریہ جا جا پانچ سال تو کدھی سیٹ ملی یا تھلی بس رہا بس ایدیں کہ جا رہا کری جا سکیر بیل جاندی کسی پہ رہا رہی بیڑا گھرک ہے نا جی اور ایکو چوہی صاحب جیٹے نے سے شریف لے کے آئے اور وہ کہہ رہے سننے جناب اسی بہت کچھ کر آنگے جی اے چیز ہے اسی ایگل کر رہے اسی پہلے بھی ساڑے کھلے پلیننگ ہے ساڑے کھلے پلیننگ ہے ساڑے پلیننگ ہے پہلے سوٹے رہنے جا آپ نے کدھر جانے ہیں حالات کچھ بہتر نے نہیں پریشان بہت ہی آدھ بھی بہت پریشان آنگڑی لیٹ جاتی ہے ادا کندہ لیٹ ہوگی تھی ہوگی کنی اٹھ کنٹے لیٹ ہو نہیں ہے آپ کو جگہ نہیں ملی یہاں بیٹھنے کی پروپر جی ابھی نہیں ملی کتنے کھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں گاڑی کا تقریباً چار گھنٹہ ہو گئے ہیں چار گھنٹے سے آپ انتظار کر رہے ہیں کب سے آپ انتظار کر رہے ہیں گاڑی کا ہم لوگ تو صبح سے بیٹھے ہیں بارہ بجے کے آئیں ہم لوگ سیال پورٹ سے آئیں تو دوسرا آپ کو ادھر دیکھا ہے زمین پر سارے لوگ بیٹھے ہیں برا حال ہے تو کیا کریں پھر جگہ نہیں ہے تو کدھر بیٹھیں کتنی بہتری آئی ہے سو دن بھی ہو گئے ریلوے کو کس ویلن سے دیکھتے ہیں الحمدللہ 29 تاریخ اس مہینے کی ہم نے پسنجر میں پانچ کروڑ اور ساٹھ لاکھ روپے ایک دن میں ان کی ہے پلیٹ فارم تو بڑا صاف ستر ہے آپ کی وجہ سے یہ صفائی پروپر کر دیتے ہیں ادھر مچھلی منڈی چلے جائیں روڑی بنی ہوئی ہے پروپر اس کا صفائی کا انظام تھوڑا بہتر اگر کر دیتے ہیں ابھی تو ہم اس سٹیشن کو یہاں فرسٹ ایڈ کا بھی لگانے لگیں کوشش میری ہوگی اتنی محبت سے آپ نے قادری صاحب کو سب کو اکٹھا کیا آپ کی سولو سٹرگل ہے ہم لوگ دھرنوں میں آئی ویٹنس ہے اسلامباد میں میں عمران خان صاحب کے پر قریب ہوں کیا آپ ریلوے میں اتنا خوب گئے ہیں نہیں میں دن میں تین دفعہ مٹس ایپ کال کر دے میٹنگ کرتا ہوں شیخ صاحب اتنی ووکل ہوتے ہوئے آپ ریلوے میں اتنے خوب گئے ہیں اور سیول ملٹری مسائل ہوتے ہیں یہاں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں لے کے چلنا ہوتے ہیں آپ چیزوں کو سولو ہنڈل لے کے چلتے ہیں لیکن شیخ رشید جو اس سے بہت زیادہ سٹرنگ دی ہوئی ہے میں ای سی سی میں بھی ہوں میں انرجی میں بھی ہوں میں ریلوے میں بھی ہوں میں انفرمیشن میں بھی بیٹھتا ہوں سو میں اب ایک بزرگ آدمی ہوں